ملکس کچن ملکس ملکس میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کیکہ ورنہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے वیشز کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کو لیکھ فورڈ کیجئے آئیے چلتے ہیں 100 chicken wings Assamico Rears آج میں آپ کو بنانے سکھانے جا رہی ہوں 100 chicken wings تو چلیے چلتے ہیں اپنے انگرینٹس کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن ونگز جو کہ میں نے 1kg لے لیا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں میری نیشن کے لئے چاہیے اس میں ہمیں چاہیے لیمون کا رنگ چاہیے 3 لیمون کا جوس ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے جنجر ہے یہ جنجر پیس میں نے لیا ہے یہ 3 ٹیبل سپونز ہے پہل یہ ہم نے لی ہے 1 ٹی سپونگ گرش چلیز ہے 2 ٹی سپونگ ریڈ چلی ہے یہ ہم ڈالیں گے میری نیشن کے لیے اس کے لئے ہمیں چاہیے 4 ٹیبل سپونز سویا سوس 4 ٹیبل سپون ہنی ہے اس کے لئے 4 ٹیبل سپون ہمارے پاس ہوئسن سوس ہے 2 ٹی سکون ہمارے پاس وائٹ سیچمی سیڈ ہے اس کے لئے ہمارے پاس کارلک ہے 1 ٹی سپون اور 4 ٹیبل سپون ہوئل ہے ان کو ہم بعد میں جوس کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی میری نیشن کی طرف چلی چلتے ہیں امیجنیشن کے طرف سب سے پہلے ہم بول میں چکن کو ڈال لیں گے پھر ہم اس میں جو ہمارے درائیڈ میں سالا ہے ان کو چلیز کو ڈال لیں گے پھر ہم لیمن جیوس ڈال دیں گے یہ لیمن کا جو رینڈ ہم نے رکھا ہے اس کو ڈال دیں گے اور ہم اس میں جنجر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ کریں گے تو دیکھیں ناظرین ہم نے اس مارینیشن ڈال دیا ہے میں اب اس کو ہاتھ سے کر رہی ہوں تاکہ ایک ایک ونگ کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح سے مسالہ جو ہے وہ لگ جائے دو ناظرین ونگز کو مارینیٹ کیا ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی اگلی پریپریشن کی طرف سب سے پہلے جو ہے ہم ایک پین میں اکڑائی میں اوائل ڈال کر ونگز کو جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ دیکھئے کتنے اچھے ہیں وہ مارینیٹ ہو چکے ہوئے ہیں میں نے ایک ایک ونگ پہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مسالے کو رب کر دیا تھا ہم سب ونگز کو ایک ساتھ ہی ڈال لیں گے کیونکہ ہم نے ان کو ایک ساتھ ہی کوک کرنا ہے ہم ہم اس کو تھوڑی سی آنچ دیس کر کے ان کو پائیں کریں گے ہم ہم اس کو تھوڑی سی آنچ دیس کر کے ان کو پائیں کریں گے میں اس بار پہ خیال رکھیں گے کہ یہ ٹوٹے نہیں ہے دیکھیں گے اس کے پر ہلکا ہلکا گولڈن کلر آنا چرو ہو جائے ابھی ہم اس کو پانچ میں اور پائیں کریں گے تو اس کے پر بہت پیارا گولڈن کلر آ لے گا اس کے بعد پر ہمیں اپنی اس میں باقی چیزیں اے کریں گے اور اس کی سوس کو جو ہے وہ ریڈی کریں گے لیکن کہ ہم پیارا کلر آ گیا اور اچھی گو بھی آ رہی ہے اس میں کو دیکھیں گے ہم دے اس کو پکریباً دکھت کرنا مہین کے لیے جو ہے وہ میڈیم آگ پر پھر پھائی کرنا ہے اور اس کو سوڑ سوڑنے بعد ہمیں پھلٹتے رہیں گے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھی طرح پھائی ہو جائے تب سے پہلے ہم اس میں دکھنے ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس اس میں ڈالیں گے ہمیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے پھائی سوڑ 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 اور یہ جب ہمیں تل لیے سے ان کو ایک کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر ہم سے کبھا میڈیم کریں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ ساری چیزیں دیں گے وہ ویں پہ اچھی طرح ہر ویں پہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے یہ فرد ہے تو ہر ورد ہے ہماری جو صور سے وہ اچھی اس کی تصبت ہے وہ آ رہی ہے نہیں ابھر آپ دیکھیں ہر ویں سے اچھی طرح سے جو ہے یہ صور جو ہے وہ کوٹ ہو جائے 20-25 منٹ کے لئے دم پر دیکھیں ہمارے ونگز جو ہے وہ ریڈی ہوگی آپ دیکھتے ہیں ان کے پر کتنا اچھا کلر آگیا ہے دیکھیں ہمارے ونگز جو ہے کتنا پیرا کلر آگیا ہے اور یہ اتنے سوفٹ بنے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنا ایزیلی جو ہے یہ ہو رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھا ہے سندر سے پاگے ہوئے ہیں ان میں اور بہت سوفٹ ہیں آپ کو ریسپی اچھی لگے آپ اس کو ٹرائی کیجئے اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ اور فیڈبیک دینا مت بھولئے موسیقی